شام کا ٹائم ہمیشہ سے ہی نا ہمارے ایریے میں بہت ہی پیارا ہوتا ہے یہ شام کا ٹائم ہے اور ہوایں بہت مزے کی چل رہی ہیں اور اس ٹائم جو ہے نا دل کر رہا ہوتا ہے کہ یا بندہ اوپر چھت پہ چلا جائے یا سہن میں آ جائے تو میں نے جو ہے نا کیا کیا ہے کہ چائے شام کی بننے کو رکھے پھر میں نے سوچا کہ چائے رکھ دوں چائے میں نے الائچی والی بنانی ہوتی ہے تو الائچی والی چائے میری عادت ہے کہ میں نے پہلے الائچی کو تھوڑی دیل ہلکی آنچ پہ دودھ میں اچھے سے وہ ہونے دیتی ہوں تاکہ اس کی خوشبو اچھی سی آدھیں تو میں نے چائے رکھی تھی تو میری ایک فرینڈ ہے اس نے کہا کہ کیا کر رہی ہو تو میں نے کہا میں چائے بنا رہی ہوں تو اس نے کہا کہ میں نے اسے بولا کہ آ جاؤ پینے تو وہ کہتی اچھا آتی ہوں تو یوں میں نے دودھ تھوڑا سا آر آٹ کر دیا اور اس کا ویٹ بھی کر رہی ہوں اور نبیہہ جو ہے وہ بھی تک سو رہی تھی تو اس کو ہم لوگ اٹھا رہے تھے ویٹ بی 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 کپچھے چھوڑ رہے ہیں کاکا اٹھ جاؤ کیسے آپ ہوں پاپا کے لیے کیسے پڑھتی ہے اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو بستر چھوڑو اور مو دھولو کیسے کرتی ہے یہ وقت کو کھونا ٹھیک نہیں ہے وقت کو کھونا ٹھیک نہیں ہے ہاہہہہہü مو��کا یہ وہ چھوڑ چھوڑ فنٹ نہیں کوئی بی joe لو نے انسان بھول جاتا ہے نا بھئی چھوڑا بٹا پڑھ لوں کرو ٹائم کری کتنی ڈیرہ آپ لوگوں نے اس ٹائم پڑھنا ہوتے ہیں 1 آر اور یہ تو اٹھی نہیں رہی ان کو سوتے سوتے بھی یہ جو شرما رہی ہیں نبیہ اٹھو بیٹا آنکھیں کھولو تو ان کی ٹوشن اور سکول کیلاوہ ان کو دیلی میں نے گھنٹا ڈیرہ گھنٹا لازمی بٹھانا ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ بھی ہے لیکن پڑھنا ہے لکھنا ہے یاد کرنا ہے جو بھی کرنا ہے آپ کی مرضی لیکن آپ نے بیٹھ کے پڑھنا ہے تو یہ بچوں کے پڑھنے کی آر ایڈیویلپ ہو جاتی ہے کہاں جا رہی ہیں آپ where are you going where are you going نہیں کرو بچوں چھوڑ لگ جائے گی اور نوٹ سے تمہیں آپ کہتے ہیں نبیہ بولو لڑائی میں تم پہ آ جاتے ہیں ایسے نا نبیہ آپ کو کیا چاہیے جاؤ اس کی سائیکل چھت پہ پڑی ہے لا کے دو بیہا چلو سا لینے چل گیا چھوڑ دو سائیکل چلا رہی تھی ابھی ہا تو یہاں پہ چائے بڑھ رہی ہے اور میری جو ہے فرینڈ آنے والی ہوگی تو میں نے ہم لوگ نے دو تین پھنٹے بیٹھ کے گپ شپ کی یہ بھی بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم سارا دن بیزی رہتے ہیں کوئی ایک اچھا دوست بھی آپ کا ہونا چاہیے جس سے آپ تھوڑی گپ شپ کریں ساتھ بیٹھ کے چائے پیئیں یا کھانا کھائیں مطلب ایک اچھی کپنی آپ کی ایک مقلص دوست کی لازمی ہونی چاہیے تو ہم لوگ نے دو تین پھنٹے بیٹھ کے گپ شپ کی باتیں کی اور پھر وہ چلی گی تو آج میں نے دنر میں بہت مزی کی ریسپی بنائی ہے لیکن وہ میں کل کے ویلوگ میں آپ کو اکساس شام جو ہے وہ شیئر کروں گی کہ میں نے دنر میں رات میں کھانے میں کیا بنایا تو یہ میرا چھوٹا سا ویلوگ تھا اور ویلوگ کیسا لگا لازمی بتائیے گا اور ویڈیو پسند ہے تو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بہت سارا کیا رکھے گا اللہ حافظ